ہیلو اینڈ اسلام علیکم دوستو تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا ویلکم کرتا ہوں تو نیا پاکستان فور کلین میں جو ہے کل میں نے ان کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی نیا پاکستان کلین کے اٹیکس کی جس میں انہوں نے سپر آرچر کا یوز کیا تھا بیٹ سپیل کے ساتھ تو میں نے بولا تھا کہ جو ان کی اینیمیز نے اٹیک کیے تھے اس کی ویڈیو بھی میں لازمی لے کر آنگا تو جو ہے اینیمی کے اٹیکس کی ویڈیو کے ساتھ آ چکا ہوں تو ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹیم آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو اگر آپ نے یہ دو کام کر دیئے ہیں تو اس کے علاوہ پھر آپ ویڈیو کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے گا یہ ریکویسٹ ہی ہوتی ہے سب سے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وار تو نیا پاکستان نے جیت لی تھی لیکن وار ون لوس کی نہیں ہوتی وار بات اٹیکس کی ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اینیمی جو تھے نیا پاکستان کے انہوں نے بھی بہت زبردست قسم کا اٹیک کیا تھا یہاں پہ سٹارٹ ہی یٹی بلمپ سے کیا ہے انہوں نے ٹاؤن ہال روگ ڈاؤن کرنے کے لیے تو جیسے ہی ٹاؤن ہال ڈاؤن ہوا تو انہوں نے ٹاؤن ہال کی سائٹ سے ہی کوئن سے واگ سٹارٹ کرتی دیکھ سکتے ہیں بلکل زبردست قسم کا فنل یہاں پہ کریٹ ہو چکا ہے اب یہ ویٹ کریں گے کہ کوئن سکیٹر شارٹ والے چیمبر کی طرف واگ کرتی ہے یا کوئن سنگل انفرنو کی طرف واگ کرتی ہے تو دونوں ہی سائیڈیں ان کے لیے جو ہے بیسٹ تھی کیونکہ بیسٹ زین دونوں طرف سے بلکل ایک ہی جیسا تھا تو یہاں پہ ٹویلو اکلاک سے یہٹیز کو سپر ویسٹ کے ساتھ ڈیپلائی کر دیا گیا ہے اور سکیٹر شارٹ کا چیمبر جو ہے وہ سپر والد بیرکر کے ساتھ اوپن کر دیا گیا ہے یہاں پہ دو جیم سپیل کا بھی یوز کیا گیا ہے تو سی سی سے علاوہ آ چکا ہے ریج اور وارڈن کے بلٹی کا کہیں پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے بہت جلد جو ہے آپ کو وارڈن کے بلٹی بھی دیکھنے کے ملے گی تو یہاں پہ وارڈن کے بلٹی کو بھی یوز کر لیا گیا ہے کور میں آنے کے بعد کیونکہ دو سکیٹر شارٹ بہت زیادہ ڈیمج کرتے ہیں تو اس لیے انہوں نے یہاں پہ وارڈن بلٹی کا یوز کر لیا اور جو پیچھے جو انفرنو ٹاورز تھے ان دونوں کو فریز سپیل کے ساتھ جو ہے فریز کر دیا گیا ہے کیونکہ فریز جو تھے سنگل اور جو سوری جو ملٹی انفرنو وغیرہ تھا وہ ہمارے آر سی کے اوپر لاک ہو چکا تھا اس وجہ سے یہاں پہ اس کو فریز کر دیا گیا ہے تو جب آرمی جو ہے وہ تقریباً دو چیمبرز کی طرف واک کر چکی ہے ایک سائٹ سے آر سی اور آر سی کے ساتھ کوئن اور وارڈن ہے اور دوسری سائٹ پہ کنگ جو ہے کنگ بہت زبرتست قسم کا جو ہے ڈیمج دے چکا ہے یہاں پہ تقریباً پورا چیمبرز نے جو ہے کنگ کی آبیلٹی کے ساتھ ڈاؤن کر لیا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیس کو بلکل ہی بہت زبرتست طریقے کے ساتھ یہاں پہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے بلکل ہی بیس کو ختم کر دیا ہے کچھ اتنا بچا نہیں ہے وچیز بھی ابھی ہیں تو اگر آپ کو پتا ہے کہ وچیز اگر زندہ ہوں تو وچیز کلین آپ بہت تیزی سے کرتی ہیں صرف ہمارے پاس تھریٹ ایک ہی ہے جو انفرنو ٹاور ہے لیکن اس کے لیے بھی ہمارے پاس والبریکر ابھی ہے جیسے ہی کوین اور وارڈن جو آئیں گے اس چیمبر کی طرف تو بہت جلد وہاں پہ آپ کو والبریکر کا یوز بھی دیکھنے کو ملے گا اور چیمبر کو جو ہے انفرنو کی چیمبر کو اوپن کر لیا جائے گا تو جیسا میں نے آپ کو بولا تھا انہوں نے وارڈن بولوں سوری والبریکر کے ساتھ یہاں پہ انفرنو کے چیمبر کو جو ہے وہ اوپن کر لیا گیا ہے لیکن بیلڈر جو ہے وہ اس نے سارے ڈیفنسز کو دوبارہ سے رپیئر کر دیا تو یہاں جو ہے اس تمام ڈیفنسز واپس ہیلتھ پہ واپس آ چکے ہیں اپنی میکس ہیلتھ کے اوپر لیکن کوئی مسئلہ نہیں اور پس کوئن کی اوپنٹی بھی موجود ہے کچھ آرچز بھی موجود ہیں اور وچ جو ہے وہ وال کو بریک کرنے کی کوشش کر رہی ہے وچ کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں وہ ہمارے لئے بلکل ہی ایکسٹرا چیز ہے تو یہاں پہ کوئن کی اوپنٹی کے ساتھ بہت ایزی لی سارے چیمبر کو ڈاؤن کر لیا گیا ہے تو بیس کو بلکل ہی آرام سے یہاں پہ تین سٹار کر لیا گیا ہے بہت زبردست قسم کا اٹیک کیا ہے اس نے بوبا کے کیا نام تھا جو دوسرا اٹیکٹر ہے اس کے اٹیک کی طرف تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کوئن چارج لالو تو بہت مشکل آرمی ہے بہت کم لوگ اس کے ساتھ اٹیک کر سکتے ہیں اور بندہ اس آرمی کے ساتھ اٹیک نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بہت زیادہ بہت زیادہ مشکل آرمی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ چیزوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس آرمی کو اینڈل کرتے ہیں یہاں پہ فلیم کا یوز کیا گیا ہے فلیم کے یوز کے ساتھ اور اس بندے کے بالز چیک کریں آپ کے اس بندے نے ایک بھی ہیڈ انٹر کو یوز نہیں کیا تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس چارج کو اینڈل کرتے ہیں اگر ہیڈ انٹر نہیں ہے تو ہیروز کو ڈاؤن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اینیمی کے افنسیف جو ہیرو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمیج دیتے ہیں تو یہاں پہ ٹورنیڈو ٹرائپ جو ہے وہ بالونز نے ٹریس کر لیا ہے تو یہ ان کے لئے بہت ہی پلس پوائنٹ ہے کوئن کی واک کی جاری ہے ٹاؤن آل کی طرف اور فلیم سے ملٹین فرنو اور کوئن کے چیمبر کو ڈاؤن کیا جا رہا ہے فلیم کا جو پوائزن ایفیکٹ ہے اس کے ساتھ کوئن کو بھی کافی زیادہ جو ہے ڈیمج پڑے گا جیسے ہی کوئن آئے کی پوائزن کے اندر تو اس کو بھی کافی پوائنٹ دیفنس جو ہے نہ ڈیمج پڑے گا تو یہ ان کے لئے بہت زیادہ پلس پوائنٹ ہے شاید اسی وجہ سے انہوں نے فلیم کو یوز کیا ہے کوئن کے اور ملٹین فرنو کے چیمبر سے تو یہاں پہ جو ہماری کوئن ہے وہ بہت زبردست واک کر رہی ہے وال بریکر کے ساتھ جو ہے کور کی بلڈنگ کو بھی اوپن کر لیا گیا ہے کنگ بھی جو ہے اسی چیمبر میں آ چکا ہے تو یہاں پہ کوئن اور فلیم کے ساتھ ایک بہت زبردست قسم کی ویلیو نکل چکی ہے تو فلیم کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلیم بلکل ہی ایک سائٹ سے سارے ڈیفنسز کو تھری او کلاک سے ڈاؤن کر کے اب اگلے چیمبر کی طرف جا چکی ہے تو موٹر جو ہے وہ ہی فلیم کو ڈاؤن کر سکتی ہے لیکن اس سے پہلے ہی فلیم اپنا کام کر چکی ہوگی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفنسز کو فلیم نے ڈاؤن کر لیا ہے اس وجہ سے فلیم اگر اب اوپن بھی ہو جائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے تو کوین کے ساتھ بھی بہت زبردست قسم کا چارچ کیا جا رہا ہے کوین بلکل ہی کور کے اندر جا چکی ہے اور یہاں پہ 300 آئی کیو انہوں نے یہ یوز کیا ہے کہ سی سی میں ہوگز تیار لا لوگ کے ساتھ ہوگز تو بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں یار اور انہوں نے آر سی کو بھی ساتھ ہی ڈیپلائی کر دیا ہے ہوگز کے ساتھ تو یہاں پہ بہت زیادہ پلس پوائنٹ ملے گا یہ دونوں بلڈر ہٹ اور ایگل کو آر سی بہت ایزی لی لے کے چلا جائے چلی جائے گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زبردست قسم کا ہوگز کا یوز کیا ہے کیونکہ سٹارٹ میں ہی آر سی کو ڈیمیج نہیں پڑا آر سی نے بہت زیادہ ڈیفنسز جو ہیں وہ لے لیے تھے تو ابھی صرف ہمارے پاس ایک ہیس بچا ہے وارڈن کی ایبلٹی ہے تو یہاں پہ لاسٹ ہیس کو بھی یوز کر دیں گے اسی چیمبر میں تو یہاں پہ بہت زبردست قسم کے ساتھ بلونز کے ساتھ ملٹین فرنوں کو بھی لے لیا گیا ڈیفنس کو بھی لے لیا گیا کینن کو بھی اور وزر ٹاور کو بھی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت کلاسک قسم کا چارج کیا گیا ہے اور کوئن ہماری ابھی بھی فول ہیلتھی ہے کوئن کو کچھ بھی نہیں ہوا کمپلیٹ ہیلتھ کے ساتھ کوئن بھی ابھی تک زندہ ہے اور یہ اٹیک بھی بہت ایزی لی انہوں نے تین سٹار کر لیا ہے تو یار اس طرح کے جو وہ اٹیکس ہوتے ہیں ان کو دیکھنے میں سچ میں بہت زیادہ مدہ مزہ آتا ہے کیونکہ کوئن چار جلالو بہت زبردست قسم کا اٹیک ہوتا ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا تو یار یہ آرمی ہے جو سب سے ٹیمن آرمی تھی یہاں پہ چار انویزیبیلٹی سپیل اور چار بیٹس کا یوز کیا جا رہا ہے سکائی وریڈ کے ساتھ تو بہت زبردست اٹیک دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیروز کو جو ہے سے نائن او کلاک سے ڈیپلائی کر دیا گیا ہے اور تمام جو سپیم ہے اس کو ٹیمن او کلاک سے ڈیپلائی کیا گیا ہے یہاں پہ بلیم کا بھی یوز کیا جائے گا اور بلیم کا یوز جیسے ہی کیا جائے گا تو بہت جلد آپ کو ورڈن کی ابیلٹی بھی دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پہ جیسا آپ کو میں نے بولا تھا ورڈن کی ابیلٹی کا بھی یوز کیا گیا تھا تو یہاں پہ ریج اور انویز بیلٹی سپیل کا بلکل کور کے اندر یوز کیا جائے گا اور بلیزرڈ جو ہے یہاں پہ دونوں سکیٹر شارٹ کو لے جائیں گے دونوں ایکسپو کو لے جائیں گے ورڈن ٹاور کو لے جائیں گے ایک ٹاؤن ہال کو بھی لے جائیں گے اور ارسیپر کو بھی تو یہاں پہ تقریبا انہوں نے اتنی زبردست ویلیوڈ نکالی ہے یہاں پہ انویز بیلٹی سپیل سے کہ اس بیس کا تو بچنا بلکل ہی ناممکن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپر ویزرڈ صرف ایک بلیم سپر ویزرڈ کے ساتھ ایک ریج اور چار انویز بیلٹی سپیل کا یوز کیا گیا ہے اور اس سے دو سکیٹر شارٹ لی گئی ہیں ٹاؤن آل لیا گیا ہے دو ایکسپو لی گئی ہیں ورڈن ٹاور لیا گیا ہے اور سویپر کو بھی لیا گیا ہے تو یہ تو یار یہاں پہ بہت ہی زبرتست قسم کا اٹیک کا یوز کیا گیا ہے اور یہاں پہ جو ہے بیس کی لیفٹ سائٹ سے بیٹ بم کو بھی ڈیپلوئے کر دیا گیا ہے صرف اب ہمارے پاس ایک سپلیشٹ ایمیج ہے اور وہ ہے ویزرڈ ٹاور اور ایک فریز ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے تو اس بیس کو بھی بہت زبرتست بہت ایزی یہ سمجھنے کہ مزاق سمجھ کے اس بیس کو تین کیا گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پاورفول یہ اٹیک تھا کتنے زبرتست اس بندے نے اس اٹیک کو یوز کیا ہے یہاں پہ یہ اٹیک تو کنفرم انڈرڈ پرسنٹ تین سٹار ہے بہت زبرتست قسم کے اٹیک تھے ان کے بہت ہی عالی قسم کے اٹیک تو ان چار لالوں کیا تھا سوپر ویزر سپیم کی بسمیش کیا تھا پیکا کے ساتھ اور یہاں پہ یہ بلیزرڈ بیٹ ائر سپیم بہت زبرتست قسم کا اٹیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبرتست قسم کے ان لوگوں نے بھی اٹیک کی اور نیا پاکستان نے بھی بہت زبرتست قسم کے اٹیک کیے تھے تو یار یہ تھی پھر ویڈیو آج کی تو پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ تو دعاوں میں یاد رکھیں